دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ایک دوست دوسرے دوست کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی کوئی بھی سمسیہ گھر پر بتانے سے پہلے ہم اپنے دوست کو بتانا پسند کرتے ہیں اسی کے چلتے آج دنیا بھر میں فرینڈشپ ڈے منایا جا رہا ہے وہی پرانوں میں بھی دعا پر یک کے سمیں کرشن بھگوان اور صدامہ کے بیچ کی مطلطہ ایک مثال بنی ہوئی ہے پیشہ کاشیپر سے ازر ملک کی ریپورٹ اس ٹائم یواؤں میں کیا سبھی ایج گروپ میں بہت زیادہ اتصاہ ہے کیونکہ ایک دوست جو ہے وہ سب کی ضرورت ہوتی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پر کوٹیشنز اور سب چیزیں چل رہی ہیں یہ خون سے زیادہ دوستی کا رشتہ نبھائے جاتا ہے اس لیے جو ہے فرنشپ ڈے میں ہر تپکے میں اتصاہ ہے بینڈ سے ہیں اور جروری نہیں ہے فرنشپ ڈے دینے سے ہی فرنشپ ہوتی ہے دل سے بھی فرنشپ ڈے منایا جا سکتا ہے اور فرنشپ کوئی بھی ہو سکتا ہے ماں باپ بھائی بہن کسی کو بھی آپ فرنشپ کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہی دوست ہو سکتے ہیں دوستی کسی بھی ایج گروپ میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی دوستی کو اچھے سے اپنا سکتا ہے فرنشپ ڈے کے لیے فرنشپ بینڈ سے آئے ہوئے ہیں فرنشپ مگز ہیں فرنشپ کوٹیشنز ہیں ٹیڈی بیلز ہیں چوکلٹس لوگ دے دیتے ہیں فرنشپ ڈے پر یہ دوستی کو اظہار کر دیا اور اس کے لابے کچھ بھی چیز دی جا سکتی ہے فرنشپ ڈے کے لیے کوئی ایسا فکس نہیں ہوتا کرنا سب اپنے دوست یاروں کو اپنے گفت دیتے ہیں ایک دوسرا کو براس لیٹ وغیرہ کرنگ وغیرہ پیار بڑھتا دوست ہیاری فرینڈشپ پہ ہے اور بندہ ہر ترس بندہ فرینڈشپ پہ کرتا سب سے یادہ فیملی سے یادہ بندہ اس لیپے ترس بڑھتا ہیار دوستہ کے لیے پر جو بینڈ ہوتے ہیں فرینڈشپ بینڈ وغیرہ سب ہوئی سکتے ہیں